ہجاب بیواد پر الکائدہ کے جواہری نے اپنا ویڈیو جاری کیا کرنا تک ہجاب بیواد میں آتن کی سنگتھن الکائدہ بھی اب کوپ پڑا ہے الکائدہ سردنا الجواہری نے ایک ویڈیو جاری کر کہا ہجاب بیواد پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان لڑکیوں کا کل کر سپورٹ کرنے کے لیے کہا ہے جو اس کے لیے لڑ رہی ہیں الکائدہ سردنا الجواہری نے کہا ہے کہ فرانس، مصر اور ہولینڈ اسلام کے مخلط دیش ہیں جواہری نے اس دوران پاکستان اور بانگلہ دیش کو بھی جم کر لطاڑا ویڈیو آنے کے بعد امیرکی انٹیلیجنس ایجنسی بھی حرکت میں آگئی ہے جواہری جو امیرکا کے نو بیارہ حملے کے آروپی ہے کا دو ہزار اکیس کے بعد پہلی بار یہ ویڈیو دنیا بھر میں سامنے آیا ہے جیلی میل کی ویب سائٹ پر نو منٹ کا یہ ویڈیو موجود ہے جس میں جواہری نے کہا ہے کہ بھارت کے ہندو لوگ کنز میں مسلمانوں پر اتیاجار ہو رہا ہے اس نے کرناٹک ہجاب زباد کے دوران سرکھیوں میں آئی مسکان کو بھی مہان لڑکی بتایا جواہری نے امیرکی حملے میں اسامہ بن لادین کی موت کے بعد سنگٹھن کی کمان اپنے ہاتھ میں لی تھی اجیب کا رہنے والا جواہری آنکھوں کا ڈاکٹر تھا دو ہزار گیارہ میں وہل قائدہ کا مکھیہ بنا دنیا بھر میں کئی جگہ ہوئے آتن کی حملوں کے پیچھے اس کا ہاتھ مانا جاتا ہے پندرہ سال کی عمر میں جواہری کو پہلی بار گرفتار کیا گیا تھا 1974 میں اس نے کیرو یونیورسٹی کے میڈیکل سکول سے گریجویشن کیا تھا یہاں اس کے پتا پروفیسر تھے باد دیکھی کرناٹک میں ہجاب کو لے کر ایک جنوری کو بیباد شروع ہوا تھا کرناٹک کے اوڈوپی میں چھہ مسلم چھاتراؤں کو ہجاب پہننے کے کارن کالیج میں کلاس روم میں بیٹھنے سے روگ دیا گیا تھا کالیج مینیجمنٹ نے نئی یونیورم پولیسی کو اس کی وجہ بتایا تھا اس کے بعد ان لڑکیوں نے کرناٹک ہائی کورٹ میں ایک یا چکا دائر کی تھی لڑکیوں کا ترک ہے کہ ہجاب پہننے کی اجازت نہ دینا سمدھان کے آرٹکل 14 اور 25 کے تحت ان کے مولک ادھکار کا حنن ہے